اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ لطیف خوصہ صاحب عمران خان کو پیارے ہو گئے ویسے تو عمران خان پڑھ لینا چاہیے کیونکہ جو عمران خان کے پاس گیا ہے نا اس کی خیر نہیں ہے وہ مرنے کے برابر ہے آہ خوصہ صاحب بجائے یہ کہ آپ جناب آپ تو یہ سمجھیں سمجھیں آپ یہی سمجھیں کہ آپ سیاسی طور پر اللہ کو پیارے ہو گئے چلے جی آپ کی مرضی ہے سر جی آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی ہے چلے جی خوصہ صاحب کی اوپر تو میں نے ویڈیو پہلے بنا دی تھی تو سارے حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں آپ کو بتا ہی ہے کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا ایک مشورہ میں ادھا جناب نون لیگ کو دینا چاہتا ہوں آپ نے بڑے مجھے میسج بھی کیے ہیں اور پیغام بھی بھیجے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب تک ہمارا پیغام پہنچاؤ اور وہ پیغام یہ ہے کہ روٹھوں کو مناؤ اچھی بات کی ہے اچھی بات کی ہے جو مسلم لیگ نون کے روٹھے ہوئے لوگ ہیں جیسے مہتاب عباسی ہے شاید خاکان عباسی ہے مفتہ اسماعیل ہے اور نیچے نیول کے بھی کافی لوگ ہیں یہ تو آپ بڑے بڑے نام دیکھ رہے ہیں نا یہ دیکھیں نا شاید خاکان عباسی ابھی تک کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے تو ان کا سارجی تھوڑا سا یہ ہے کہ نواز شریف ان کو منانے کے لیے ان کے پاس جائے اور یہ بڑے زبردست بندے ہیں مثلا دیکھیں نا وہ ایک دفعہ کوشش کریں نہ مانے کوئی تو نہ مانے نہ مانے تو نہ مانے شاید خاکان عباسی آپ کو پتہ ہے کیا رہے ہیں وزیر آزم مہتاب عباسی شاید گورنر رہے ہیں یا وزیر آلہ رہے ہیں کے پی کے کے مفتہ اسماعیل وزیر خزانہ رہے ہیں یہ معمولی بندے نہیں ہیں ابھی تک یہ رکے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنا ان کی اوپر دباؤ ہے پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی ہے شاید خاکان عباسی کے لیے مفتہ اسماعیل کے لیے مہتاب عباسی کے لیے استقام پاکستان پارٹی نے پوری کوشش کی ہے شاید خاکان عباسی کے لیے مفتہ کے لیے اور مہتاب کے لیے عمران خان نے پوری کوشش کی ہے کہ جناب شاید خاکان عباسی ساڑھے نال آ جاؤ تو وہ نہیں گئے کیوں نہیں گئے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے جو مندر اوٹ جاتا ہے نا اپنوں کو منانا پڑتا ہے منائیں آپ منائیں گنجائش نکالیں یہ عوام کی راہ ہے بتائیں جی آپ کی راہ ہے کہ نہیں کمیٹس کر کے بتائیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو منانا چاہیے یا نخریں مہرانا چاہیے کہ بھئی جو گئے ہیں ان کو چھوڑے اور یہ نہیں ایک دفعہ منانا چاہیے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں نے بھی مجھے ریکویسٹ بھیجئے اور ریکویسٹ بھیجئے تاکہ ہماری آپ کے یہ کمیٹس وغیرہ نواز شریف صاحب تک پہنچ جائیں میں نے کہا موقع ملے گا تو میں ضرور کہوں گا تو میں نے اس لیے یہ بات آج کہہ دی ہے اس کے بعد جناب اگلا مرنہ آئے کہ فیض عمید کو لالے پڑ گئے ہیں وہ وکیلوں سے مشورے کر رہے ہیں بڑے میں کیا کروں میں تو بالکل فس گیا ہوں اور ویڈیو ریکارڈ موجود ہے کہ وہ دو دفعہ ملنے گئے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اور وہ رامے برگیڈیر اس کو لالے پڑ گئے ہیں وہ ملنے گئے ہیں جناب علی اور اب یہ کیا کہیں گے کہ جناب سانو تا باجوہ نے بھیجا سی تے باجوہ کی گوے گا کہ میں میں نے عمران خان نے کیا سی تے سا جی سار یا کڑیاں ایسے مل جائیں گی نا ایسے ایسے ملتی جائیں گی وہ برمانی منٹل تک پہنچ جائیں گی تو وہ تو کل میں تو شاید میں نے شوکت عزیز صدیقی کو میسیج بھیجا ہے کہ جناب حامد خان کو رکھنا ہے تو بے شک رکھیں آپ وزہ دار بندے ہیں ساتھ عرفان قادر صاحب کو بھی رکھیں کیونکہ کل پرسوں آدھا گھنٹہ لگے تو انہوں نے فیض عمید کا نام لیا ہے انہوں نے کہا جی ورنہ میں پٹیشن خارج کرتا ہوں پھر کل آدھا گھنٹہ لگے انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا جی اس کا بینیفیشری کون ہے تو بتانا چاہیے نا حامد خان صاحب کو حامد خان صاحب بھی گریٹ لائر ہے کھل کے بتائیں کہ جناب یہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو میں یہ بتاؤں کال کا دن بڑا اہم ہے اور کال فیصلہ بھی ہو جانا ہے کون سا کال فیصلہ ہونا ہے انتخابی نشان بلے کا بلے 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 ہو جائے گا یا ڈیش ڈیش ہو جائے گا انتخابی نشان کا کال فیصلہ ہو جانا ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اگر عمران خان کو عمران خان 50% تیار بیٹھا ہے بائیک آٹ کے لیے کیوں کہ اس کی جی بات نہیں مانی پہلی بات تو یہ کہ وہ جیل میں ہے وہ کہتا ہے میں نہیں ہا تھا کچھ بھی نہیں ہے وہ گدر والی بات ہے کہ وہ کوئی گدر ڈوب رہا تھا انہوں نے کہا جی میں نے بچاؤ ورنہ صویر قیامت ہے تو انہوں بچایا انہیں کہ کہتا ہے جو میں مار جانا سی تھی قیامت ہے آ گئی نہ پھر تو عمران بھی یہی کہتا ہے کہ جناب میں نہیں آتا کچھ بھی نہیں ہے کیوں میرے بغیر اسمبلی کیا کرے گی یہ اس کی سوچ ہے 50% وہ بائیک آٹ کی اوپر تیار بیٹھا ہے کہ آرو والی بات اور ڈی آرو والی بات اس کی نہیں مانی گئی ریٹرننگ حفیصل والی اب اگر صبح اس کو بلے کا نشان نہیں منتا لکھ لیں کل ہی پریس کانفرنس کریں گے اور کہیں گے ہم الیکشن کا بائیک آٹ کرنے جا رہے انہوں نے الیکشن کا بائیک آٹ کر دینا ہے اور پھر پھر جب آپ لڑائی چو مکھی لڑائی ملنی ہے اور پھر نواز شریف انشاءاللہ ویسے بھی وہ الیکشن لڑے تو بھی نہ لڑے تو بھی ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ اوپر آ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب پارٹیاں اس وقت الیکشنوں میں مصروف ہیں ابھی تک ایک میٹنگ بھی پی ٹی آئی کی نہیں ہوئی کہ جناب کنوں کنوں ٹکٹ دینا ہے اور بدھ والے دن کا ہزار شروع ہو رہے ہیں تو صبح سو مہار ہے تو بیچ میں ایک منگل رہ گئی دو دن رہ گئے ابھی تک انہوں نے کوئی تیہ نہیں کیا کوئی اپلیکیشن نہیں مانگی کون آئے گا کون نہیں آئے گا نمے آؤ پرانے آؤ یہ وکیل آؤ نہ آؤ ڈاکٹر آؤ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی کاروائی ان کی سامنے نہیں آئی جبکہ جمعیت علماء اسلام انٹرویو کر رہی ہے نون لیگ انٹرویو کر رہی ہے پیپلز پارٹی انٹرویو کر رہی ہے جماعت اسلامی کر رہی ہے سارے کر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے ان کا کوئی حال نہیں ہے ان کا کوئی بیان ہی نہیں آیا اور سچی ویسے بھی کہہ رہے ہیں اتنی پھوٹ پڑ گئی ہے بابا روان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا کوئی تیوش شویب شاہین کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا گوھر جونئر ترین بندے کو انہیں پارٹی کے چیرمین بنا دیا ہے ہے چیرمین اب اس چیرمین شگرد کے سامنے خوزہ صاحب اس کو کہیں گے میل آٹ میل آٹ یہ والی بات ہے تو سب جنابی علی وہ اس وقت چل رہے ہیں سارے سارا کچھ چل رہے ہیں ہاں جی آج جو جلسہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں نے پندرہ طریق کو پشاور میں جلسہ کرنا تھا آپ کو پتہ ہے نا انہوں نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا انہوں نے بڑے جلسے کا اعلان کیا تھا پہلے تو وہ جلسیاں کر رہے ہیں نا وہ جو وہ گلیوں میں محلوں میں یا دردر تو یہ پشاور میں انہوں نے اعلان کیا تھا بڑا کھلا جلسہ ٹھیک ہے پہلے ورکر وہ جلسے کر رہے تھے آپ انہوں نے کہا جی ہم جلسہ کریں گے لیکن نہیں کیا اور آج اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ورچول جلسہ ہے جی کیا ورچول جلسہ ہے میں گھار میں بیٹھا ہوں تو میں نے ٹک کیا کہ میں جلسہ دیکھ رہا ہوں کوئی بھی دیکھ رہا ہے کوئی امریکہ بیٹھا ہے میں دیکھ رہا ہوں گنتی شروع ہو رہی ہے دو ایک اسٹریلیا میں بیٹھا ہے چار ایک دبائی میں بیٹھا ہے پانچ ایک ملتان میں بیٹھا ہے چھے اس طرح انہوں نے حاضر لگا یہ صورتحال ہے ابھی وہ علی محمد سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ جلسے تو اسی نہیں کر رہے کہتا جی ہمیں کرنے نہیں دے جا رہا انہوں کو جی کیوں نہیں کرنے دے آپ نے کیے نہیں چھے سات جلسے کی ہیں آپ نے خیبر پختونخواہ میں جائیں کریں جلسے لیول پلینگ فیلڈ آپ مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے نا کہ جلسے آپ کر رہے ہیں نا کل بھی پشین میں آپ نے جلسی کی ہے اور کے پی کے پی بھی جلسیاں کی ہیں جلسیاں تو اور ادھر بھی کریں کریں جلسے آپ کو کسی نے منع کیا ہے لیکن وہ سال بہانیں ڈھونڈ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں فیفٹی پرسنٹ کم تیار ہے تو کہندہ نے جی منڈا کہندہ جی میری شادی تیار ہے لوگوں نے کہہ کہندہ فیفٹی پرسنٹ تیار ہے کہندہ کی کہندہ میں کرنا چاہنا تو میں نے ان کوڑی نہیں لاب رہی فیفٹی پرسنٹ تیار ہے نا یہ صورتحال ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آگری ویڈیو میں آپ سے ہم ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ وہ کرکٹ کت بتا رہا ہے کرکٹ تسار جی برے طریقے انہا ہم ہاتھ ہاتھ ہا رہے ہیں وہ جو پرد میں اسٹریلیا میں ہم ہا رہے ہیں وہ تو لگی نہیں رہا کہ ہماری قومی ٹیم لگ رہا تھا انڈر نائنٹین کھیل رہی ہے ٹھیک ہے چلے جی انشاءاللہ آگری ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ